بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ نواز شریف صاحب والا مائنڈ سیٹ آج بھی چل رہا ہے فرما رہی ہیں صرف پنتالیس کروڑ پر بلا لیا جیسے نواز شریف نے کہا تھا یہ میرے اساسے ہیں کیسے بنائے کوئی کیوں پوچھ سکتا ہے کیوں بتاؤں میں کسی کو بھائی اگر آپ لوٹ مار کریں گے تو آپ کو پوچھنا پڑے آپ کو بتانا پڑے گا اور ہم آپ سے پوچھیں گے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں صرف پنت پنتالیس کروڑ پر بلا لیا گیا کیا یہ پنتالیس کروڑ کسی کے باپ کے تھے کیا آپ گھر سے لے کے آئے تھے یہ پنتالیس کروڑ کے آپ کو نہ پوچھیں کس حق سے شہباز شریف نے وہی شہباز شریف جو آج بھائی کے پیچھے کھڑا ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے وہ جو ووٹ آپ کو ملا تھا یہ کونسی عزت تھی کہ مالیوں کا تمام کام جو ہے وہ میٹرو کا وہ پنتالیس کروڑ میں احسن اقبال صاحب کے بھائی کو دے دیا گیا اور جو دو دو چار چار سو ر روپے کا پودا تھا وہ احسن اقبال صاحب کے بھائی نے وہ لاکھ لاکھ روپے میں حکومت پنجاب کو بیچا وہ آپ لوگ ووٹ کو عزت دے رہے تھے اس ٹائم آپ لوگ اس وقت مجھے بتائیے کہ کیا وہ عوام کی خدمت کر رہے تھے آپ ووٹ کو عزت دے رہے تھے آپ اپنے خاندان کو عزت دے رہے تھے آپ پاکستان کو عزت دے رہے تھے جب آپ نے کرپشن کرتے نہیں سوچا تو اب آپ کو جواب دیتے ہوئے بات کرتے ہیں کل آپ فرما رہی تھی کہ خالص ایک ارب ایک ہزار ارب کی آپ نے بچت کی ہے یہ بلکل ہم بھی تو یہی کہتے ہیں آپ نے کل بلکل درست بتایا عوام کو کہ شہباز شریف نے خالص ایک ہزار ارب کی جو ہے وہ بچت کی ہے بس فرق اتنا ہے آخری بات نہیں بتاتے کہ وہ بچت علی عمران کے کاؤنٹوں میں گئی ہے وہ بچت حمزہ شہباز کے کاؤنٹوں میں گئی ہے وہ بچت سلمان شہباز کے کاؤنٹوں میں گئی ہے وہ عوام کی بچت نہیں ہوئی عوام کو تو لوٹا ہے وہ جو ایک ہزار روپے کی ایک ہزار ارب روپے کی آپ نے بچت کی ہے وہ اپنے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈالی ہے آپ کا اعتصاب ہر صورت ہوگا جو آپ کے ووٹ کے عزت دو کے بیانیے پر کھڑے گالیاں دے رہے ہیں یا جو پاؤں پڑے ہوئے ہیں دونوں کا اعتصاب کریں گے ہمیں پتہ ہے اندر سے آپ دونوں ایک ہیں اس لیے ادھر ادھر کی تعبیلیں نہیں دیں آپ کو یہ بتانا پڑنا ہے کہ عوام کا پیسہ اس بے دلی سے اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکے دے کے آپ لوگوں نے کیسے لوٹا اور وہ جو رستو صاحب ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں خود پلاننگ منسٹر تھے اور بھائی پنجاب میں اور یہ میٹرو راول پنڈی میں ہر جگہ پہ لاکھ روپے کے پودے بیچ رہا تھا ان کو جواب دینا پڑنا ہے شکریہ